اسلام علیکم میرا نام بشو لکمان ہے اور آپ تینکیو فور سبسکرائبنگ ٹو آئی یوٹیوب چینل خراس اچگا جو ہے آپ کو میں بتاؤں کہ ساروں کا اب تک پناہ چل چکا مورو لیس کے صبح سے کیا ایکٹیوٹی ہوئی ہے لائن آف کنٹرول پہ بھی اور لائن آف کنٹرول کے آگے بھی پاکستان کی حدود میں بھی بٹ اس پہ ایک بڑا ٹریکی ایلمنٹ اب آگیا پاکستان نے انڈیا کے پائلٹس کو گرفتار کر لیا اور آخری خبرانے تک تین پائلٹس کو گرفتار ہو چکے ایک جو ہے وہ ہلاک ہو چکا ہے تو اب کیونکہ انڈیا نے وار نہیں ڈیکلیئر کی پاکستان کے اوپر آفیشلی they did not declare a war on پاکستان اور against پاکستان تو اس کی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں یہ پریزنر of war نہیں کنسیڈر ہوں گے ان کو جنیوہ کنونشن اور جنیوہ پیکٹ جو ہے of civil liberties وغیرہ prisoners of war کے لیے جو ڈیفائنڈ ہے اس کے تحت ان کو کوئی protection نہیں ہے یہ ہم ان کو consider کریں گے دہشتگر کے طور پر terrorists who came for subversive activities inside the borders of پاکستان and they were arrested over here جیسے کلبشن یادیف کو پکڑا تھا اور اب یہ بھی پکڑے گئے ہیں تو پہلے نیوی کے high profile officer پکڑے گئے ہیں اب ائرپوس کے ان کے high profile officers جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اب یہاں پہ ایک بات بڑی important ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے اس میں کہ موڈی کو کون یہ پاگل کر رہے ہیں ایک کو موڈی کا اپنا دماغ ہو سکتا ہے جو ہو سکتا ہے کہ کہیں بات نہیں کوئی delusions of grandur ہیں اس کو کہ گجرات میں اگر وہ نہتے مسلمانوں کو اس نے قتل عام کیا تو اسے سمجھا ہے کہ وہ پاکستان پہ بھی اس طرح سے کر لے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے we have one of the best armies in the world اور میں rhetoric نہیں کہہ رہی ہے یہ وہ عامی ہے جو پچھلے گیارہ سال سے بارہ سال سے actively دہشتگردوں کے خلاف لڑی ہے ان دہشتگردوں کے خلاف جن کے آگے امریکہ اور روس سے سب نے گھٹنے ٹیکے ہوئے تھے پاکستان آمی ڈکٹے مہم ساؤت وزیرستان میں نورت وزیرستان میں سواد کے اندر different operations کر کے ان دہشتگردوں کو ڈیک آؤٹ کیا ان کو eliminate کیا یہ وہ لوگ ہیں جو بچوں کے خلاف دہشتگردی کرتے ہیں جو بچوں کو قتل کرتے ہیں شہید کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دشمن کے سر سے فوٹبال کرتے ہیں جو کسی بھی انسانی حقوق کو نہیں مانتے ہم نے ان کو eliminate کی اپنے مل سے اور آہستہ آہستہ اب وہ انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائیں گے تو انڈیا آمی جو ہے جو ایک بڑی کوزی اور comfortable lifestyle میں بالی وڈ کے آگے بیٹھ کے اور اپنے پبز میں اور اپنے بارز میں ڈیئر سپنگ آمی جو ہے وہ اگر یہ سوچتی ہے کہ وہ ہم سے hand to hand یا combat میں conventional war میں لڑ سکتی ہے تو یہ غلق فہمی ہے اور یہ عجی دیوگن جیسے جو بے وکوف لوگ ہیں جو صرف فلموں میں کام کرتے ہیں وہ بیٹھ کے نا وہ mess with the best and dive with the rest جو کر رہے ہیں وہ سب کو مروائے ہیں عجی دیوگن تمہاری وجہ سے تمہارا پائلٹ ایک مر چکا ہے اور تمہاری وجہ سے تین اور پائلٹ تمہارے کیپچر ہو چکے ہیں اگر اس طرح کہ تم جالی اور جھوٹے یعنی ایٹیٹیوٹ اور یہ جو ریٹورک ہے اس سے باز آؤ تو اور ہم تمہارے جیسے باقی لوگ بھی باز آئے اور ہم لوگ بھی اگر اس پہ احتیاط کریں تو جنگ نہیں ہونی چاہیے ہر چیز کا جو solution ہے وہ dialogue ہے eventually dialogue table پہ آنا پڑے گا تو جب dialogue کرنا ہی ہے آج نہیں کرنا ایک مہینے کے بعد کرنا ہے چھے مہینے کے بعد کرنا ہے ایک سال کے بعد کرنا ہے تو پہلی dialogue کیوں نہیں ضرور اپنے لوگ مروانے ہیں ضرور کوئی innocent لوگوں کو مارنا ہے جیسے نہتے کشمیریوں کو تم لوگ شہید کری جا رہے اتنے سال سے this is time that kishmir becomes independent as per the resolutions of the united nations and the people of cashmere get the right to play beside یہ اب وہ وقت آ گیا ہے we will keep you posted with the latest developments from LOC and various fronts اس وقت کی situation یہ ہے کہ پاکستان کی تمام airfield جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے for commercial activity اور جو ہے اس وقت different جگہوں پہ movements ہو رہی ہیں ان کی details ہم نہیں بتائیں گے اب let that come as a surprise to the Indians and we are ready we are ready or Ajay Devgan be my guest come over to پاکستان or come over to this side of the border and I'll show you what war is اللہ حافظ